موسیقی نیکش نائن نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ عبرار الحق رحمانی شوسینہ پارٹی میں جو بھگدر مچی ہوئی ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے دراصل اس کے پیچھے ایک قارن بتایا جا رہا ہے ادھر اٹھاکرے کی کمزوری آپ دیکھیں جس طریقے سے بھی تھے پانچ مہینے پہلے شوسینہ پارٹی میں ایک بری ٹوٹ ہوئی تھی اس بری ٹوٹ کے باوجود آج کی بھی اگر بات کی جائے تو ناشک سے جس طریقے سے سات نگر پارشدوں نے شوسینہ پارٹی کو چھوڑا اس کے بعد ایک بڑے نیتا نے شوسینہ پارٹی کو چھوڑا اور تمام گئے ایک ناشندے کے ساتھ اور ایسے میں کہا جا رہا ہے کہ بی ایم سی چناؤں سے ٹھیک پہلے ایک ناشندے بڑی رنیتی کے تحت کام کر رہے تاکہ شوسینہ پارٹی کو اتنا کمزور کر دیا جائے کہ بی ایم سی چناؤں میں اس مضبوطی کے ساتھ وہ اترنے کے قابل ہی نہ رہے اب ایسے میں آپ دیکھیں کہ ادھو ٹھاک رہے ہیں کہیں نہ کہیں ویپکشی ایک جھٹا کو دکھانے کے لیے تمام پارٹیوں کو ساتھ لاکر مارش تو نکال رہے ہیں لیکن پارٹی میں جو ایک پکڑ ہونی چاہیے وہ دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے اور ساتھی اس وقت کئی نہ کئی کئی ایسے بڑے مسئلے ہیں جو ابھی تک سولج نہیں پائے چاہے وہ کورٹ کا فیصلہ ہو چاہے وہ چناؤں آئیوگ میں چل رہا معاملہ ہو ان تمام معاملوں کھولے کر نیوز روم میں تمام سیوگنیوں سے بات کریں گے اور سمجھیں گے کہ دراصل مہاراست کی سیاست کا آخر کار ہوگا کیا اور آنے والے کاک مہینے میں کیا بدلاؤ دیکھنے کو مل سکتے ہیں میرے ساتھ دیفاق موجود ہے نیوز روم میں ان سے سمجھتے ہیں کہ دراصل اس وقت شیوسینہ پارٹی سے تمام نیتاؤں کا ایک ناشندے گھٹ میں جانا وہ بھی بی ایم سے چناؤں کی تاریخوں سے ٹھیک پہلے کیا سنکیت دے رہے ہیں کیا شیوسینہ پارٹی پر جو آروپ لگا کر ایک ناشندے نے پارٹی کو چھوڑا تھا وہ صحیح ثابت ہو رہا ہے لیکن پارٹی پر جو آروپ لگائے گئے تھے شیوسینہ پارٹی پر نہیں بلکہ وہ ایک ویکتی پر لگائے گئے تھے وہ نام تھا ادف تھاکرے ان کے نیترت پر سوال کھڑے کیا گئے تھے اگر پارٹی پر آروپ ہوتے تو شیوسینہ پارٹی کا ہی دعویٰ نہیں ٹھوکتے ایک ناشندے گھٹ وہ اب دعویٰ ٹھوک رہے ہیں کہ شیوسینہ ہماری لیکن ان سب کے بیچ جو حالیہ مددے ہیں وہ اگر لے کر چلے تو فنویس نے سشان سنگھ راشفوت اور دیشہ شالیان ماملے پر دوبارہ سے یہاں پر جاج کے آدیش دیتے نظر آ رہے ہیں اب سرکار وہ ہیں تو جو حالیہ سرکار ہے وہ پچھلی سرکار کے فیصلوں کو پلٹتی نظر آ رہی جس میں ادف تھاکرے بری طریقے سے فسیں گے اور ساتھی ساتھ ان کے بیٹے آدیت تھاکرے کا بھی حالی بیان سامنے انہوں نے کہا کہ ریا چکرورتی ہے پھر تمام ان سب معاملوں سے ان کا کوئی بھی لینہ دینا نہیں ہے یہ فسانے کی ساجیس ہے اگر یہ اجیس ہے تو شاید ان کو ڈرنے کی بھی جرورت نہیں ہوگی لیکن بات یہی بار بار آ رہی ہے کہ سنجے راؤت نے یہاں پر اور ساتھی ساتھ اجید پوار نے شندے کا ایک معاملے میں نام سامنے آیا اور بھرسٹ اچار کا معاملہ بتایا جارہا ہے اس معاملے کو لے کر ان سے استفعہ کی مانگ کی جارہی ہے کہ آپ جلد سے جلد اب اپنا استفعہ سوپ ہو ورنہ مکہ منتری پت کو لے کر جو سوالات کھڑے کے رہے تھے آپ نے خود ہی وہ سارے سوالوں کے جواب دیتے نظر آئے کہ ان سب معاملوں پر آپ کا کیا کہنا ہے یہاں پر فستے نظر آ رہے ہیں یہ تھوڑا پیچیدہ لگ رہا ہے باقی کوٹ کا جو فیصلہ ہے چناب آیوک کا جو فیصلہ ہے وہ جنوری کے مہینے میں شروعات میں اور میڈ میں دیکھنے کو ملے گا تو وہاں پر ایک الگ ماحول بنے گا کیونکہ بی ام سی کی تاریخوں کا اعلان بھی اسی وقت ہو سکتا ہے ایسا کہا جا رہا ہے اور راج تھاکرے کے بھی یہاں پر کچھ بیٹھ کوئی خبریں سامنے آئی ہیں وہ بیٹھ کے اس وجہ سے ہو سکتے کیونکہ پہلے ادب تھاکرے مکھے منتری تھے تو وہ بی ام سی چناب کو لے کر یا پھر چناب کو لے کر تاریخیں ادھر ٹالہ مٹولی کرتے تھے راج تھاکرے پر ایک سوال جوڑ دیتا ہوں میں دراصل جس طریقے سے راج تھاکرے کہ اگر ویدان سباہ میں سدسیوں کی بات کی جائے تو ماتر ایک ویدائک ان کے پاس لیکن بی ام سی میں ان کا ساتھ ہے تو ایسے میں کیا آپ کہہ سکتے کہ بی ام سی چناؤں میں بی جے پی کئی نے کہیں ان کو ساتھ میں ملا کر چناؤں لڑنے کی کوشش کرے گیا اور کیا راج تھاکرے ہامی بھرتے نظر آئے لیکن بی جے پی تو شروعات نہیں چاہتی جتنا زیادہ ہو سکے ہندوتو کو بڑاوہ یا پھر جو بھی ایسی پارٹیاں جو آگے چل کر ان کا فائدہ دے سکتی ہیں یا پھر ان کے خلاف اپنی بڑی پارٹی کر سکتے ہیں ان کو ساتھ لے کر چلنا چاہتی ہے جو شیف سینہ کی بات کر لیں مہاراشتر میں دو ہی ہندوتوے وادی بڑی پارٹیاں تھیں تو شیف سینہ سے ہاتھ ملا لیا یا شیف سینہ نے بی جے پی سے ہاتھ ملا لیا دونوں ایک ساتھ آگئے دونوں ایک دوسرے خلاف نہیں بولتے دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے نہیں کھڑے ہوتے تو یہ ایک بڑا ایجنڈا رہتا ہے کہ جو ہمارے خلاف کل کو کھڑا ہو سکتا ہے یا ہم کو دبا سکتا ہے یا ہم کو ہرا سکتا ہے اس کو پہلے ہی اپنے ساتھ جوڑ لو چاہے کیسے بھی اب راستھاکرے بھی وہ ایسے قد کارٹی کی نیتا ہے بھلے اپنے کا ایک ویدھائی کے تو سمجھ بھی ان کو زیادہ نہیں ہوا ہے ان کی خود کی پارٹی بنایا ہے وہ بات علاقی ہے بیشی میں وہ بیمار چل رہے تھے کوویڈ کال تھا تو وہاں پر فز گئے اور چناب ابھی ہوگا تو آنے والے وقت میں وہ بھی اپنی کہیں نہ کہیں تیاریاں کرتے ہیں نظر آ رہے ہیں بی ایم سی ویدھان صبح لوگ صبح چناب کو لے کر تو راستھاکرے بھی اپنی تیاریاں میں جھٹے ہوئے ہیں بلکل کہیں نہ کہیں راستھاکرے کو لے کر اس وقت جو ہے تمام سیاسی دل مہاراشر میں اپنے خیمے میں ساتھنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں پریاز کر رہے ہیں لیکن راستھاکرے کے جس طریقے کی اگر راجنیتک ان کی چھوی کی بات کی جائے تو آٹ اوف باکس جا کر کے جو اپنے بیان کو رکھتے ہیں اور کبھی بھی وہ کسی بندن میں رہنے والے نتاؤں میں نہیں گینے جاتے ہیں اور یہی وجہ رہی کہ انہوں نے اس بار اگر بات کی جائے تو دیوین فرنویس کی سرکار جب بنی ایک ناشندے کے ساتھ تو اس کے بعد یہ مانا جا رہا تھا کہ وہ سرکار کے ساتھی ہمیشہ نظر آئیں گے لیکن جب انہوں نے ایک بڑا فیصلہ لیا اور اس فیصلے کے خلاف انہوں نے بیان بازی بھی کی اور ساتھی ایک طریقے سے وارڈننگ بھی دیا اور بڑا مدہ تھا وہ مہاراشر کرناٹک سیما ویواد اس بڑے مدے پر انہوں نے ایک ناشندے کو گھرنے کی کوشش کیا اور ساتھی سوال بھی پوچھے کہ اگر مہاراشر اسمیتہ سے کھلوار کیا جائے گا تو زیادہ سی بات ہے کہ اس مدے کو لے کر ایک ناشندے کو بھی گھرہ جائے گا اور ساتھی سوال بھی پوچھا جائے گا یہاں پر مساد کشی شہن سے جانتے ہیں کہ دراصل جو کرناٹک مہاراشر سیما ویواد ہے اس کو لے کر کے جس طریقے سے راج تھاکرے کی بیان بازی دیکھنے کو انہوں نے سیدھے طور پر ایک ناشندے کو وارنک تک دیا اور ساتھی یہ بھی کہا کہ اگر مہاراشر اسمیتہ کو لے کر کے کافی زیادہ چندت نظر نہیں آئیں گے تو آنے والے ویدان سبح چنام ان کو ستہ میں آنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا تو یہ ساری چیزیں کتنا زیادہ اثر ڈالے گے سرکار پر دیکھیں یہ تو صاف بات ہے کہیں نہ کئی آپ دیکھیں پہلے قیاس لگایا جائے کہ یہ ایسا تو نہیں کہ راسترہ کرے ایک ناشندے کے ساتھ آجائے دیویندر ورنویس کے ساتھ آجائے بی جے پی میں آجائے اس طریقے کی قیاس لگ رہے تو اور اس بھی جتنا بڑا بیان یہاں پر راسترہ کرے کا آنے صاف طور پر دکھاتا ہے کہ راسترہ کرے شندے کا ساتھ تو بالکل نہیں دے رہے کیونکہ آپ پی دیکھیں یہاں پر شندے کو لے کر راسترہ کرے نے ابھی میں اس کو زن پہلے بی ایم سی چناموں کی بھی بات کی تو انہوں نے کہا کہ نگر نگم کے جو لوگ ہے جو آم جنتا ہے وہ کتنی زیادہ پریشان ہو رہی ہے ہر ایک مدے کو لے کر تو آپ ان مدوں کو یہاں پر ٹھیک کرائیے نگر نکائے کے چناف کرائیے یہاں پر کہیں کہ ایک ناشندے سرکار پر تب بھی حملہ بولتے نظر آئے تھے راسترہ کرے ایک بار پھر سے ابھی انہیں بات کو لے کر کچھ قیاس ابراد ایسے لگتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ادف تھاکرے کا ساتھ تو نہیں دے رہے راسترہ کرے کے ان کے ساتھ تو نہیں جائیں گے شفت سینہ میں نہیں جائیں گے سرکی کی باتیں یہاں پر سامنے آ رہے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ راسترہ کرے کنٹینیو اسی طریقے سے ایک ناشندے پر حملہ بولتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ایک ناشندے کے پاس ایسا کوئی خاص جواب نہیں ہے کہ وہ یہاں پر راسترہ کرے کو دے پائے کیونکہ آپ یہاں پر اگر نکائیں کے چناب نہیں ہونے دے رہے ساتھ ایسا یہاں پر شفت سینہ کو لے کر فیصلہ نہیں آ رہے اور یہاں پر مہاراستر کرناٹک کا جو مدہ ہے جو لگتار اٹھ رہے اس پر بھی آپ کچھ بات نہیں کرے کیونکہ یہ بھی کہا گیتا ہے بھارت اور چین کے مدے پر تو بول رہے ہیں لیکن آپ کرناٹک دیش کے مدے پر ہی نہیں بول رہے ہیں تو کئی نہ کئی آئیے ایک بڑا مدہ اور اس مدے کو دو ٹھا کرے اور ساتھیا پر بات کی جائے مہاوکاس اگاڑی کے تمام جو ساتھی دل ہے وہ بھی بھنانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس بیچ اور بھی کئی سوال ہے جن کا جواب تلاشنا باقی ہے میرے ساتھ پرانشی موجود ہے ان سے سمجھتے ہیں کہ دراصل اس وقت جس طریقے سے اب جو بیٹے کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ہی دنوں بعد اب جو سنوائی ہونے والی ہے کیونکہ اس بڑی سنوائی سے کہیں نہیں کہیں مہاراشت کی سیاست جری ہوئی ہے اگر چنہ آیوک کے سنوائی کی بات کی جائے خاص طور سے تو چنہ آیوک میں جو دس جنوری کو سنوائی ہونے جاری ہے سنوائی سے کتنا اثر پڑے گا اور کیا واقعی فیصلہ آ جائے گا یا پھر ایک تاریخ ملے گی ادھو تھا کرے کو دیکھیں فیلحال دیکھا جائے جس طریقے سے بار بار یہاں پر دونوں ہی گھٹوں کو تاریخ دی جاری ہے چنہ آیوک کی طرف سے سپریم کورٹ کی طرف سے تو مجھے لگتا ہے اس بار بھی ہمیں وہی نظارہ دیکھنے کو ملے گا کیونکہ سپریم کورٹ تک جب کوئی بھی معاملہ پہنچ جاتا ہے تو اتنی آسانی سے یہاں پر اس پر فیصلہ نہیں آ پاتا ہے کیونکہ یہ تو بات یہاں پر شفصینہ جیسی پارٹی کی چل رہے تو شفصینہ پارٹی کے لیے یہاں پر واقعی میں اہم فیصلے لینے کی بہت ضرورت ہے اور کہیں نہ کہیں بہت ہی گہن طریقے سے سوچ وچار کیا جائے گا وچار ومرش کیا جائے گا تب اس پر فیصلہ لیا جائے گا تو مجھے لگتا ہے اس بار بھی ادھف گھٹ کو تاریخ ہی ملنے والی ہے ساتھی ساتھ شندے گھٹ کو بھی لیکن یہاں پر گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ ادھف گھٹ یہاں پر پوری طور پر آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے کیونکہ شندے کی یہاں پر سرکار ہے اس لحاظ سے وہے لگاتار آگے بڑھ رہے ہیں فیصلے لیتے ہوئی نصرہ رہے ہیں آخرکار ادھف کا کیا کیونکہ وہے کہیں نہ کہیں دیکھا جائے آگے کی پلاننگ پلوٹنگ تو کر رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں وہے اس چیز کی پلاننگ کر رہے ہیں کہ اگر ان کو وہ یہاں پر شفصینہ کا چناؤ چند دھنوستیر مل جاتا ہے تو اس کے لحاظ سے وہے یہاں پر پلاننگ کریں تو اس وجہ سے ان کے یہاں پر رڑنیتیاں رکی ہوئی ہیں اسی وجہ سے ادھف گھٹ کو زیادہ سے زیادہ انتظار ہے کہ چناؤ آئے جلسیل فیصلہ سنائے جس سے کی شفصینہ کا جو پرانا استطیب رہا ہے مہاراشر میں وہی استطیب واپس ملے لیکن کہیں نہ کہیں اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شندے یہاں پر آگے بڑھتے چلے آ رہے اور موقع کا پورا فائدہ اٹھا رہے اور ایسے میں دیکھا جائے ان کے سمرتھک ان کے کارے کرتا پتہ دکھاری تمام ایسے ویدھائک اب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اور بھی ویدھائک شندے گھٹ میں شامل ہوں گے ادھے سامن نے جو کہا تھا کہ نئے سال پر یہاں پر شندے سرکار وہ بڑا دھماکہ کرنے والی ہے تو ایک ہمیں نئے روپ میں یہ سرکار دیکھنے کو مل سکتی ہے نئے سال پر تو شاید یہاں پر ادھو گھٹ کو ایک بار پھر سے تاریخ ہی ملے گی بلکل اس طریقے سے تمام جو ایک طریقے ایجانکاری ہے پرانشہ انہیں سب کو دیا ہے اب اب اسے میں بتاؤں کہ میرے ساتھ کپل بنے ہوئے ہیں اور ساتھی ان سے ایک آخری سوال لیتے ہیں کہ دراصل اس وقت مہاراشت میں جو ایک ناشندے کے سرکار وہ کتنے سرکشت ہے کیا اس طریقے کہ سرکاروں کا اپنے کاریکال کو پورا کر پارا سمبھو لگ رہا ہے کیونکہ شاید پوار نے سرکار گٹھن کے بعد یہ کہہ دیا تھا کہ یہ سرکار چھ مہینے کے بیتر بیتر گر جائے گی تو اس حساب سے اس بیان سے جوڑ کر کے دیکھا جائے تو کتنا سمبھو لگ رہا سرکار گرے گی یا سرکشت بلکل جہاں تک میری اپنین کی بات ہے تو ایک ناشندے کی جو سرکار ہے شرط پوار کا بھلے یہ کہنا ہو کہ چھ مہینے سے زیادہ نہیں چل پائے گی لیکن سب جانتے ہیں کہ باچپا ایک بار جب کسی کی سرکار گراتی ہے تو پھر کتنا لمبا وہ چلتی ہے یعنی کہ میں اس اور اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ جو کاریکال ہے یہ پورا ہوگا اور اس کے بعد جب election ہوتے ہیں اس کے بعد بات ڈیسائیڈ ہو سکتا ہے کہ ہاں کاؤنگریس کو یا پھر شیف سینا سمردھن سے پھر سے دونوں چناؤ لڑے اور یہ election جیت جائیں لیکن جہاں تک پورے کاریکال کرنے کی بات ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ شندے جو ہے وہ پورا کاریکال اپنا نہیں کر پائیں گے کیونکہ ان کو سمردھن جو پرابت ہے یہ بھی کہہ سکتے سیدھا کہ وہ بھاچپا کے ہی ساتھ ہیں پہلے تو شیف سینا کے ساتھ تھے اب بھاچپا کے ساتھ ہیں تو اس بارے میں کوئی دو رائے نہیں کہ وہ اپنا جو پورا کاریکال ہے وہ نہیں کر پائیں گے وہ آرام سے پورا کر لیں گے بلکل کہیں نہیں کہیں ابھی تک اس طریقے کے سنکیت نہیں ملے کہیں سے بھی کہ سرکار جو ہے گر سکتی ہے یا سرکار گرنے کے آثار نظر آ رہے تو دیکھتے ہیں آنے والے سمجھ مدھوٹھا کرے ویپکش کے ناتے کس طریقے کی دشواریاں ایک ناشند سرکار کے لئے پیدا کر پاتے ہیں اس خاص ریپورٹ میں بس اتنا ہی دیکھتے رہیے تازہ ترین خبروں کے لئے اینکشنائن نیوز کو دھنے والے